وزیر اعلیٰ کے طور پہ دوہزار چودہ فوری مارچ کے اس وقت کے گورنر صاحب کے خطبے کے بعد اور حضب اقتلاف میں رہ کے دوہزار اٹھارہ کے سیشن میں ان چھ ساڑھے چھ سال کے عرصے میں اتنا کچھ بدلہ کہ کبھی کبھی یقین نہیں آتا ہم نے اتنا کچھ ہویا ہے کبھی کبھی جب میں سوچتا ہوں کہ ہم کہاں پہ تھے آج کہاں پہ ہیں تو یقین نہیں ہوتا جب میں پچھلی بار اس ہاؤس میں ڈھڑا تھا ہمیں ایک ریاست تھے ہمارا اپنا جھنڈا تھا اپنی constitution آئی اس ملک میں ہمارا ایک ہماری الگ حیثیت تھی الگ مقام تھا وہ سارا کچھ ہم سے لیا گیا لیکن جہاں پہ مجھے اس بات کا افسوس ہے اور رہے گا کہ ہم نے کتنا کچھ ہویا ہے اس کے ساتھ ساتھ مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ میرے اندر ایک ایک جوش ایک جذبہ کہ اس کرسی پہ میرے لئے جتنا بھی وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا میں اس کا ایک دن بھی ضائع ہونے نہیں دوں گا جمہو کشمیر کے عوام کے لئے کچھ حاصل کر کے رہوں گا اور کٹ کے بنا رکوں گا نہیں یہ پہلا سیشن اس اسمبلی کا وقت کے لحاظ سے کافی چھوٹا لیکن اجنڈا اور اچیوگمنٹس کے لحاظ سے اتحاسک ہسٹورک میں سب سے پہلے تو جمہو کشمیر کے تمام ووٹروں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے پڑھ چڑھ کے اس الیکشن میں حصہ دیا چاہے ہمارے لئے ووٹ دیئے چاہے کسی اور جماعت کے لئے ووٹ دیئے لیکن آئے پولنگ بوٹ کے باہر کھڑے ہوئے لائنوں میں کھڑے رہے اپنے قیمتی ووٹوں کا استعمال کیا اس امید کے ساتھ کہ اس ہاؤس سے ان کے جذباتوں کی ترجمانی ہوگی ان کو اس ہاؤس سے اپنی آواز سنائے دے گی ہم میمبروں سے ان کے مسئلے اور مسائل کا حل ہوتے ہوئے وہ دیکھنا چاہیں گے میں نے پہلے دن سے کہا کہ یہ اسیمبلی جب مکشمیر کے آواز کی اسیمبلی ہے یہ حکومت جب مکشمیر کے لوگوں کی حکومت ہے بے شک ہم نیشنل کانفرنس والے ہیں ہمیں سپورٹ کانگریس کا ہے کچھ انڈیپینڈنٹ ایمیلیز ہمارے ساتھ اس میں جڑے ہوئے ہیں لیکن یہ حکومت صرف ہماری نہیں ہے یہ حکومت صرف ان لوگوں کی نہیں ہے جو اس اسیمبلی میں موجود ہیں یہ حکومت ان لوگوں کی بھی ہے جنہوں نے اسیمبلی انتخابات میں حصہ نہیں لیا یہ اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کیا ہم نے ہر کسی جب مکشمیر کے باشندے کی نمائندگی کرنی ہے خدمت کرنی ہے ہم خدمتگار ہیں مالک وہ ہیں انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا اور ان کا فیصلہ ہمارے سر آنکھوں پہ شاید بہت لوگ یہ امید نہیں کر رہے تھے کہ الیکشن ہوں گے الیکشن اعلان ہونے سے کچھ دن پہلے بھی کئی سارے لوگ مجھے ملے جنہوں نے کہا کہ یہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے الیکشن ٹال دیں گے نہیں ہونے دیں گے الیکشن یہاں تک کہ میں ماند کے چلتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو یہاں جمہور کشمیر میں الیکشن ہو کے ہوئے دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے جن کو شاید لگ رہا تھا کہ کسی بھی حال میں یہاں الیکشن نہیں ہوں گے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی تیاری نہیں تھی کہ کبھی دوبارہ یہاں جمہور کشمیر میں ایک لوگوں کی چنی ہوئی اسیمبلی ہوگی مجھے آج بھی یاد ہے مجھے کتنا دکھ ہوا تھا جب ٹی وی پہ میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا اور میں نے جب وہ سیٹ دیکھا میں نے کہا یہ تو بہت جانا پہچانا لگتا ہے اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ جمہور کی ہماری اسیمبلی کمپلیکس تھے جمہور کا ہمارا لیجسلیٹیو اسیمبلی کا خواب جس کو ایک فلم کے سیٹ کے طور پہ استعمال کیا جا رہا تھا سبیکر صاحب کتنے افسوس کی بات جب حکومت کو ڈاکیمنٹ سکیننگ کا سلسلہ کرنا تھا ان کو اور کوئی جگہ نہیں ملی جمہور کا ہمارا اسیمبلی کمپلیکس ان کے حوالے کیا گیا جس کرسی پہ آپ بیٹھے ہیں جس کرسی پہ ہمارے سیکٹری صاحب بیٹھے ہیں جس کرسی جن کرسیوں پہ ہمارے ممبر بیٹھے ہیں وہاں پہ لوگ ٹیبلوں پہ پیر اوپر کیے ہوئے پتہ نہیں کیا کام کیے جا رہے تھے شاید یہ سوچتے ہوئے کہ یہ گئے نہیں آئیں گے پہ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھئے ایلیکشن ہوئے نتیجے آئے اور آٹیبل میمبر جو ہیں وہ نے اپنی جگہ اس ہاؤس میں واپس لی وقت بھی کیسے پڑکتا ہے سمیکر صاحب یہ جو ہمارے یہ نئی ٹیکنولوجی ہے نا یہ بھی کبھی کبار عجیب چیزیں کر دیتی ہیں ان فون میں ایک عادت ہے یہ پرانی تصویریں آپ کو یاداش کے طور پہ جو ہے صبح صبح وہ سکرین پہ آ جاتے ہیں کہ ایک سال پہلے آپ یہ کر رہے تھے دو سال پہلے آپ یہ کر رہے تھے آج صبح بھی میرے فون نے یہی کیا کہا کہ پانچ سال پہلے آپ یہ کر رہے تھے اور میں نے جب تصویر دیکھی میں نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں داڑی تھی جمہو کشمیر ریاست کا گیس ٹاؤس میں میں مہمان بنا ہوا تھا اپنی مرضی سے نہیں ہمارے کئی سارے ساتھ ہی یہاں سکی آئی سی سی میں بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں برف پڑی ہوئی تھی آج تو سوکا ہے پانچ سال پہلے اسی دن زبردست برف پڑی تھی اور ہمیں بیزت کرنے کی کوئی کسر باقی نہیں نہیں رکھی گئی تھی اس بات میری بہین مجھ سے ملنا آنا چاہتی تھی اس گیس ٹاؤس میں ایک افسر سے اجازت لینی تھی سیکریٹیریٹ میں بہار والے گیٹ سے ان کو اتروا کے ان کے جے بیک سارا کھالی کروا کے پھر ہے چھوڑی ہے نا وہ حالاتی ایسے تھے کوئی نہیں اور پھر بھٹکتے بھٹکتے وہ سیکریٹیریٹ میں دروازے کھٹ کھٹ آتے ہی رہی کیونکہ کوئی بتانے کے اجازت دینی ہے وہ بیٹھتا کہاں پر ہے میرے ساتھی جو سکی سی سی سے ملے ہسٹل شیفٹ ہوئے ان کے ساتھ انگرل میمبر تنویر صادق صاحب کے چھوٹے سے بچے کو تک اس کے ڈائپر کی تلاشی سجاد لوگن صاحب یہاں بیٹھے نہیں ہیں کس طرح ان کے سامان کو کھول کھول کے ایک ایک چیز کو وہاں صرف اور صرف بیزت کرنے کے لیے آخر کار ہماری خطہ کیا تھی کیا ہم نے ملک کے جھنڈے کو یہاں قائم اور دائم رکھا کہ ہم نے یہ کہا کہ جو جمہور کشمیر کے لیے ہوگا اس آئین کی دائرے میں ہوگا ہم نے الیکشن لڑے اور کیا خطہ تھی ہماری خدا نہ خاص تھا ملک کے خلاف ہم نے کوئی بھغاوت نہیں کی لیکن وہ دور کچھ اور تھا چلیے جیسے کہتے ہیں رات گئی بات گئی وہ دن بھی گیا آج ایک نئی شروع آت ہے اس لیے جن چیزوں کا میں نے ابھی ذکر کیا شاید دوبارہ کبھی کروں گا نہیں کیوں ضرورت نہیں ہوگی میں ہم لوگوں ایسے نہیں ہوں جو ہمیشہ پیچھے مڑ کے دیکھیں میری نظر آگے کی طرف ہے میری نظر پیچھے کی طرف نہیں منزل کی طرف ہے اور انشاءاللہ تیز ہی سے منزل کی طرف چلتا رہا میں اگر کھڑا ہوں آج یہاں تو LG صاحب کا Honorable Lieutenant Governor صاحب کا شکریہ کرنے کے لیے جو خطبہ انہوں نے یہاں اس ہاؤس کے سامنے پیش کیا ہم چاہتے تھے کہ تفصیلیں ایک بحیث ہو ایک ڈسکشن جس میں ہر طرف سے Honorable Membran حصہ لیں اپنی بات سامنے رکھیں ہم چاہتے تھے کہ جو Honorable Lieutenant Governor صاحب کے طرف سے اگلے سال کا ایجنڈا رکھا گیا ہمارے منفیسٹوں کے حوالے سے ہمارے جو لوگوں کے ساتھ کیے گئے وعدیں ہیں اس کے حوالے سے اس پہ بات ہو ہم چاہتے تھے کہ Lieutenant Governor صاحب کے خطبے میں جو خاص کر Constitutional Safe Guards کے حوالے سے جو نے ذکر کیا جو Restoration of Statehood کے حوالے سے ذکر کیا میں چاہتا تھا کہ اس طرف جو ہمارے opposition کے Membran ہیں میں ان سے سننا چاہتا تھا کہ چلیے Constitutional Safe Guards ان کو نہیں چاہیے پتہ نہیں کیوں نہیں چاہتے ہیں وہ Statehood پہ میں ان سے سننا چاہتا تھا کہ ان کی کیا سوچ ہے کیا آرادین ہیں ان کے لیکن بحث کے بجائے یہاں میں ڈراما کو دیکھنے کو ملا کوئی ترسی پہ کھڑا کوئی ٹیبل پہ کھڑا کوئی یہاں ہمارے ریپورٹرز کی ٹیبل پہ تو کچھوں نے تو سنکری صاحب کی ٹیبل کو بھی نہیں چھوڑا میں اپنی جگہ مان کے چلتا ہوں کہ بوٹر ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا اور میرا تجربہ رہا ہے کہ حکومت کے لئے سب سے آسان کام تب ہوتا ہے جب ہاؤس میں شور ہوتا ہے کیونکہ ہم جواب دے بنتے نہیں ہیں میں جب مرکز میں باج فائی صاحب کی حکومت میں وزیر تھا میں بے سبری سے اس دن ہاؤس میں شور کا انتظار کرتا تھا جس دن مجھے سوال کے جواب دینے ہوتے تھے حکومت کے لئے شور شرابہ سب سے اچھی چیز ہے کیونکہ ہمیں پھر کسی چیز کا جواب نہیں دینا ہوتا جن لوگوں نے شور شرابہ کر کے یہاں سے چلے گئے وہ تو اپنی ذمہ داری نبھانے میں فیل ہوئے ان کا کام تھا ہمیں جواب دے بنانا ہم سے کچھ اشورنسز حاصل کرنا لیکن چلیے نہیں کیا سپیکر صاحب پچھلی بار جب ہم اس ہاؤس میں ملے تھے آخری بزنس جو ریزیلیوشن کے طور پہ ہاؤس نے اس وقت پاس کیا مجھے اور میرے کچھ ساتھیوں کو اچھی طرح سے یاد ہوگا وہ وہ ریزیلیوشن تھا جس سے ہماری فائنانشل اٹانومی پوری طرح سے تحس نحس کرائی گئی ہمیں جو اپنے ٹیکس لگانے کے اکتیارات تھے وہ ہم سے چھینے گئے ہمیں جی ایس ٹی کا وہ نظام جو ہے ہمارے اوپر ڈھوسا گیا ہم نے چیخہ چلایا احتجاج کیا شور کیا میں اس وقت اس طرف تھا بہت کوشش کی کہ نہ ہو میرے کچھ ساتھی جو یہاں میرے ساتھ بیٹھے ہیں ہم نے ٹیول تھپ تھبائے جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے کیا کیونکہ ہم جانتے تھے اس کا نتیجہ کیا ہوگا اور اس کا نتیجہ آخرکار پانچ اگز 2019 ہی نکلا جس میں جو بچہ کچھا تھا وہ بھی ہم سے لیا گیا آج جو لوگ یہاں ریزیلیوشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور بینر اور پوسٹر اٹھاتے ہیں ان کو پہلے اپنے گریبان میں جان کے دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے یہاں اس ہاؤس میں کیا کیا تھا جب وہ پچھلی بار یہاں پہ تھے بڑا آسان ہے تین سو ستر کے حوالے سے اب بات کرنا جب بچانے کا موقع تھا تب کیا کیا جب روکنے کا موقع تھا تب کیا کیا تب تو ملی بھگت تھی ان لوگوں کے ساتھ تب تو حکومت چلانے کے لئے یہ کمپرمائز کمپرمائز لفظ استعمال کرتے ہیں کمپرمائز کرنا کوئی ان سے سیکھے کب کمپرمائز نہیں کیا انہوں نے چلئے پہلی مرتبہ اللہ مغفرت کرے انہیں مفتی محمد سید صاحب کو ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا تو کر دیا ان لوگوں کے ساتھ الائنس لیکن جب ایک سال بعد جب مفتی صاحب وفات پا گئے اور اس وقت پی ڈی پی کے طرف سے دوبارہ کچھ ڈیمانڈز جو ہیں شرائط رکھے گئے تھے مرکز کی حکومت کے سامنے کہ ہمیں اور کانفیڈنس بیلڈنگ میجرز چاہیے ہمیں اجنڈا الائنس پلس کچھ اور چاہیے کیا ملا تین مہینے انتظار کرایا حکومت بنانے سے پہلے لیکن جب حکومت بنی اسی طرف پہ کام کیا تو کامپرمائز آپ ہمیں مت سکھائیے نا کامپرمائز کا نتیجہ ہی ہے کہ ہم یہاں پہنچے اب یہ ہمیں کہیں گے پھر اب آپ لوگ بھی بی جے پی کے ساتھ تھے تھے لیکن وہاں پہ یہاں نہیں ان کا موڈل الگ تھا یہ وہاں بی جے پی کے ساتھ ملنے کے لیے تیار نہیں تھے پتہ نہیں کیوں لیکن یہاں نانے میں ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا ہم نے انٹا کیا ہم نے جمہو کشمیر کے لیے کچھ حاصل کرنے کے لیے نڈی اے کے ساتھ وہاں ہاتھ ملایا لیکن بی جے پی کو یہاں پنت نے نہیں دیا ہم نے آپ کو یاد ہوگا راثر صاحب جب جمہو میں بائی الیکشن ہوا لوگ صفحہ کا میں منسٹر تھا باج پائی صاحب کی حکومت میں اس کے باوجود ہم نے جمہو میں بی جے پی کے خلاف اپنا امیدوار میدان میں اتارا اور جمہو کی سیٹ سے بی جے پی کو ہروا کے نیشنل کانفرنس کا امیدوار کامیاب کر آیا وہاں پہ شاید اسی بات کا نتیجہ ہے اور اسی بات کی سزا ہمارے بیچارے رجوری پنچ کے امیدواروں کو دی گئی کہ جمہو سے کاٹ کے ان کو انتناک کے ساتھ لائیا گیا کیونکہ بی جے پی نے کبھی اس حار کو تسلیم نہیں کیا اب ہمارے ریزیلیوشن کے حوالے سے بات آتی ہے کہتے ہیں کہ مجھے گلے لگنے آئے میرے چیمبر میں مجھے شکریہ اور مبارک کیا تب تک تو پڑھا ہوگا میں مانتا ہوں جب یہاں ہاتھ میں ہلا رہے تھے تب شاید پڑھا نہیں تھا لیکن ہاؤس اڈزین ہونے کے بات جب باہر آئے تب تک تو پڑھ لیا ہوتا لیکن مجھے گلے لگے مجھے مبارک بات کیا کہا کہ یہ ہسٹورک ہے پتہ نہیں دس پندرہ ملٹ میں ہسٹورک کمپرمائز کیسے بنا یا ایسا ریزیلیوشن لانا جو تھتا تھت مرکز ردی کی ٹوکری میں پھینک ہے یہ تو کوئی بھی بے وکوف کر سکتا ہے اس میں کونسی اقل مندی ہے میں ابھی دو جملے قادس پہ لکھ لوں گا آپ سے پڑھوا لوں گا پانچ ملٹ نہیں لگیں گے نا اس کو نظر انداز کرنے میں لیکن ایک ایسا ریزیلیوشن اس ہاؤس سے پاس کرانا جس سے لوگوں کے جذباتوں کی ترجمانی ہو پائے جس سے کہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ پانچ اگز دوہزار انیس کے فیصلے میں ہماری رائے نہیں لی گئی ہماری منظوری اس میں شامل نہیں تھی اور ہم چاہتے ہیں کہ جمہو کشمیل کو اپنا خصوصی درجہ واپس ملے اور وہ ریزیلیوشن فوری طور مرکس سے ریجیکٹ ہونا پائے میں تو کہتا ہوں اس سے زیادہ اقل مندی کا ثبوت تو آپ کو کیا چاہیے اگر ہم نے ایسا ریزیلیوشن لایا ہوتا جو پھٹا پھٹ ریجیکٹ ہوتا جن لوگوں کے اشاروں پہ آپ یہ شور کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو اس ہاؤس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے اس ہاؤس کی توہین ہوئی اور یہ لوگ خموش رہے جمہو کشمیل اسیمبلی is پاوریس بہتر ہیں یہ لوگ گھر دا پھٹ ہیں ان کا کوئی مطلب ہی نہیں لیکن کچھ تو اس ریزیلیوشن میں ہے کہ آج بھی تقریروں میں Honorable Home Minister of India Honorable Prime Minister of India باقی Senior Minister Government of India کے اس ریزیلیوشن کے حوالے سے بات کر کے ہمیں نشانہ بنا رہے ہیں اگر یہ compromise ہوتا اگر یہ کمزور ہوتا اگر یہ اس پہ کچھ ہوتا نہیں تو اس ریزیلیوشن کا ذکر ہی نہیں ہوتا خاموش رہتے اس کے حوالے سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ان کا ذکر کرنا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ جمہ کشمیر Legislative Assembly نے جو قراردار جو ریزیلیوشن یہاں سے پاس کیا ہے وہ واقع ایک historic ریزیلیوشن ہے اس سے دروازے کھل جاتے ہیں دروازے بند نہیں ہوتے ہمیں فیوچر کے طرف دیکھنا ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ ماضی میں ہمارے پاس کیا تھا ہم کوئی ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتے تھے جس سے کہ ہم کسی دائرے میں بند ہوں یا ہمارے options restrict ہوں اس لئے ہم نے جان بوچ کے جمہو کشمیر کے special status کے حوالے سے بات تھی میں جانتا ہوں اس موجودہ حکومت سے مرکز کی حکومت سے ہمیں کچھ خاص ملنے کی امید نہیں ہے لیکن یہ ہمیشہ کیلئے نہیں ہوں گے کبھی نہ کبھی تو نظام بدلے گا کبھی نہ کبھی تو حالات بدل جائیں گے تو ہم کیوں پہلے ہی آپ نے آپ کو کسی ڈائرے میں بند کر رہے اور کہ ہم اتنہ ہی آپ سے مانگ نہیں اس سے زیادہ نہیں اس لئے سوچ سمجھ کہ ہم نے الفاظ وہ استعمال کیے کل کو ممکن ہے میری حکومت نہیں ہوگی کوئی اور یہاں بیٹھا ہوگا اور مرکز کی حکومت بدل گئی ہوگی ان کے لئے ایک روڈ میپ آگے چوک کرنا ایک ڈائیلوگ پروسیس کو آگے بڑھانا زیادہ آسان ہوگا بنیزبت کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو ایک دائرے میں باندھا ہوتا اس ریزیلیوشن کے پاس ہونے کے بعد مجھے ایک اور بات کا احساس ہوا جس بات کی مجھے خوشی ہے لوگ کو اپنی آواز واپس مل گئی لوگ بات کر بات ہمیں گھٹن سا محسوس ہو رہا تھا لگ رہا تھا کہ ہم بات نہیں کر سکتے اپنے جو اندر کے خائل ات ہیں ان کو ہم باہر لا نہیں سکتے ایسا لگتا ہے جیسے لوگوں کے کندھوں کے اوپر ایک جو بھوچ تھا ایک دباؤ تھا وہ اٹھ گیا ہے مجھے مجھے بات کی بھی تسلی ہے کہ کئی سارے وہ لوگ جو پانٹ سال پوری طرح سے خاموش ہو گئے تھے جن کے کلم چلنا بند ہو گئے تھے جن کے کمپیوٹر کی کی بودوں پہ زنگ لگ گیا تھا جو سوشل میڈیا کو بھول گئے تھے آج اچانک ان کو بھی اپنی آواز جو ہے دوبارہ بحال کرنے کا ایک موقع مل رہا ہے پشلے پانچ سال تک کیا وجہ تھی کہ وہ بول نہیں پائے میں اس میں کہہ نہیں سکتا لیکن اچھی بات کہ آج کم از کم وہ اپنے آپ کو اتنا اتنا مطلب آزاد محسوس کرتے ہیں کہ وہ کھل کے اب اپنی بات جو ہیں سامنے لاتے ہیں اور جمہوریت کا ایک بہت بڑا حصہ freedom of speech بولنے کی آزادی اب اس میں آگے اور ہمیں زیادہ جانا ہوگا میں تھوڑی دیر کے بعد اس پہ بھی آ جاؤں گا لیکن اپنے دوستوں کو ساتھیوں کو ایک چھوٹا سا مشورہ ضرور دوں گا چھوٹی مو بڑی بات یونیورسٹی اور واتس اپ اور فیس بک کے بنیاد پہ اپنی پارٹی کی پولیسیز کو مت قائم آپ کو آپ کا نتیجہ ہے یہی ایک دو فیس بک پہ لکھنے والوں کے کمنٹس کا نتیجہ ہے اللہ کا شکر ہے میں ٹوٹر پہ لکھتا بہت کچھ ہوں لیکن پڑھتا بلکل نہیں فیس بک دیکھنے کی مجھے بلکل عادت نہیں ہے اور واتس اپ کے حوالے سے میں کبھی اپنے والد صاحب سے سنتا ہوں باقی اور نہیں تو میں تو کم از کم جمہ کشمیر کے عوام کو یہ یقین دلانا چاہوں گا کہ ہمارا اجنڈا کوئی واتس اپ twitter twitter facebook والے تائے نہیں کریں گے ہمارا اجنڈا جمہ کشمیر کی عوام تائے کرے گی